سبھی کسان بھائیوں کو نمسکار کسان بھائیوں میں گروباج ویرک ڈسٹی کرنال حریانہ سے اپنے یوٹیوب چینل پر آپ سبھی کا حرد منندن کرتا ہوں پروش دوار دیکھ رہے ہیں آپ انہی اناج منڈی کرنال کا دس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں کسان منڈی اپنی دھان کی فصل لے کر کرنال منڈی آ رہے ہیں یہ اتر پردیش شاملی مجفر نگر سہارنپور اور دور دراج کے کسان اپنی صوبے کے آٹھ بچ چکے ہیں دوار میں اینٹری کر رہے ہیں کسان بھائی پندرہ جرہ نو کا دھان لے کر کسان بھائیوں پہ کل بھی ہم نے ایک ویڈیو اپلوڈ کیا تھا اور یہ آج کا ویڈیو اپلوڈ کر رہے ہیں پرسا باسمتی پندرہ جرہ نو کس کروٹ بیٹھتی ہے پچھلی ریڈیو میں ہم نے آپ کو بتایا کہ کرنال میں تیسو سے لے کے ستائیسو کے بیچ میں دھان کا ریٹ رہا ہے پرسا باسمتی پندرہ جرہ نو اور سولہ بانوے کسانوں کا لگاتار آنا جاری ہے کافی کابی پانچ سات روج میں یہ آوک اور بڑھ جائے گی آپ کو اسی گیٹ کا نظارہ دخاؤں گا جہاں پر لمبی لہنے لگیں گی لمبی کتارے لگیں گی کسان بھائیوں آگے مارکٹنگ نمیٹی کا آفیس ہے جہاں پر کسانوں کو اپنا پرون روپ سے ویورن دینا پڑتا ہے کہ آپ کہاں سے آئے ہیں کونسی فصل لے کے آئے ہیں اور کتنے بیچنا ہے یہ پرون روپ سے ویورن ہارینا کے سرکار کے پاس رہتا ہے مارکٹنگ کمیلا رنگ یہ بلڈنگ آپ ادخواہ رہا ہوں میں یہ مارکٹنگ کمیٹی کا آفیس ہے کانٹا لگا ہوا ہے اور جہاں ٹرالی ٹرکٹر کا کانٹا ہوتا ہے جس سے سرکار کو پتلا لگ انمانت بھار پتلا لگ جاتا ہے کہ کتنے کونٹر فصل ہے کسان بھائیوں پوسہ باسمتی پاندرہ جرنو کی پچھلے پاندرہ دن سے ہارویسٹنگ چل رہی تھی اتراخنڈ میں اتراخنڈ کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے گڑ مکتشور جو منڈی ہے وہاں پر اس کا ریٹ چوبیسو سے لے کے ستائیسو تک رہا ہے اور اسی کے ساتھ گنگو منڈی کرنال سے سٹھتا ہوا چٹھتا جو ایریہ ہے وہاں بھی اس کا ریٹ چوبیسو سے لے کے ساڑھے چوبیسو رہا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ بلند شہر جو منڈی ہے وہاں بھی پاندرہ سنو کی پرارم بھی ہے اس کا بھی ریٹ چوبیسو سے چوبیسو رہا ہے اور آج کرنال میں جانتے ہیں کہ کیا ریٹ رہے گا اور پاندرہ سنو کس کروٹ بیٹھے گی اور کسانوں کو کتنا فیدہ دینے جا رہی ہے پوسہ باسمتی پاندرہ جرنو شیڈ کی تصویریں دیکھ رہے ہیں کسان بھائیوں کرنال میں پنکھا لگنے کی وستن نہیں ہے یہاں پر مجیری میں ایک بار پلٹا لگا کر اور بھر دیا جاتا ہے بھوریوں میں اسی کے دھار پر اس کا ریٹ لگتا ہے پوسہ باسمتی پاندرہ جرنو نوکا ویڈیو کو انتک جرور دیکھیں کچھ کسانوں سے وارتہ کرتے ہیں کسان بھائیوں ہمارے ساتھ ایک اور کسان ہے ان کا پریشے لیتے ہیں تاو جی اپنا نام کیا ہے کون سا جلہ ہے آپ کا حریدوار سے آپ آئے ہیں حریدوار سے بہت دھور سے آئے ہیں کرنال منڈی میں کسان بھائی پہنچے ہوئے ہیں حریدوار سے پوسہ باسمتی پاندرہ جرنو نیکر اور کسان کے شنگھرش کو سلام اور کتنی کڑی مینٹ تو نے نے کی ہے تاو جی کیا ریٹ لگا ہے پاندرہ جرنو گا یہ اس کا لگا ہے پچیس سو پچیس روپے پچیس سو پچی روپے تیہیس سو بھکری تیہیس سو بھکری کرنال منڈی میں یہ تو بہت مندہ ہے اچھا بہت زیادہ مندہ ہے پھر بھاگ جاتے ہیں پھر سام کے ٹیم یہاں خراب ہو جا ہاں دھورے کسان کی مجبوری ہوتی ہے دینی ہوتی ہے ہاں بیکار ہو جاتی ہے تو پچھلے سال کیا ریٹ بیچی تھی پچھلے سال بھی گئی تھی باتیس سو تین ہزار لاشٹ ماہ کے چونتیس سو بھی گئی تھی تو یعنی سیدھا ایک اجار روپے کی بٹا لگ رہا ہے کانٹل کے بچے بہت بڑا نقصان ہے کسان بھائیوں کسانوں کو کسانت کی ستیتی پہلی اتین تدائنی ہے اور پوسہ باسمتی کے ریٹ اچھے ناملنے کے کارنبی کسانوں کی ستیتی بنی ہوئی ہے اور ہم امید کرتے ہیں پیانے والے سوے میں اس ریٹ میں کچھ بڑوتری جرور ہوگی اور کسان اس کے بعد توجی کیا لگائیں گے اس کے بعد سربتی لگائیں گے دوارہ سے پھر دھان کی فصل لیں گے ہر دوار میں پانی کا استر کافی انچا ہے اس لئے کسان وہاں پر دھان کی دو فصلے لیتے ہیں دھنے والے توجی آپ نے ہمارے سے وارتہ کری کچھ اور کسانوں کے ساتھ بھی وارتہ کرنے کا پریس کرتے ہیں کسان بھائیوں میں کرنال منڈی کی شیڈ کی بھیتر کی تصویریں آپ کو دکھا رہا ہوں کافی رونک اور چہل پہل کرنال منڈی میں ہر روز دس ہزار سے پندرہ آیار بوری کی کسانوں سے ہم نے وارتہ کری ہے کرنال منڈی میں جو ریٹ ہے وہ کسان بھائیوں 2300 روپے سے 2700 روپے پرتی کونٹل کے حساب سے بھگ رہا ہے اور کچھ کسان بھائیوں سے بھی ہم وارتہ کرنے کا پریس کریں گے نمسکار بھائی سب اور آنے والے سمیں میں بھی ہم ویڈیو بنا کر آپ کے ساتھ جو کرنال منڈی کے ریٹ ہیں اس کی آپ کے ساتھ جان کر دیتے رہیں گے کرنال منڈی ایشیا میں سب سے بڑی منڈی کے روپ میں جانی جاتی ہے آپ دے سکتے ہیں جو دھان بھگ چکا ہے اس میں تو لگا ہوا ہے کچھ کسان بھائی وہاں پر کھڑے ہوئے ہیں ان سے بات کرنے کا پریس کرتے ہیں کسان بھائیوں ہمارے ساتھ ہمارے ساتھ کس یوہ کسان ہیں ان کا پرچے لیتے ہیں وہ کہاں سے آئے ہیں اور کونسی فصل لے کے بھائی سب اپنا پرچے دیجئے میں کہا ہوں سکندرپور سے جیلا ساملی اتر پردیش بھائی سب کونسی فصل لے کے آئے ہیں 15 سنوہ جی کیا ریٹ لگا ہے بھائی سب ریٹ 2400 تو اتر پادن کا ستر بھی اب کی بار میرے کو کافی کسانوں نے کہا کہ آدھا رہ گیا ہے ہاں کچھ آدھا رہ گیا ہے موسم کے اس کے کچھ آدھا رہ گیا ہے جولائی کے مہینے میں جو تیج لو چلی ہے اس نے کافی پرابط کیا ہے پوسہ بازمتی 15 جرنوں کو جب نسارے پر تھی تو کسان بھائیوں جو میں نے بہت سارے کسانوں سے وارتہ کری ہے جو اتر پادن آ رہا ہے وہ بارہ کونٹ سے لے کے 20 کونٹل کے پردی اکرکہ حساب سے جی اتنا ہی ہے جیادہ نہیں ہے اس سے بھی کم ہے اس سے بھی کم ہے اس سے بھی کم ہے دیکھئے بھائی صاحب یہ کسان بھائی ہیں آپ کو بلکل سپس جانکاری دے رہے ہیں اس سے بھی کم ہے جی جی کم ہے اس سے بھی تو ریٹ بھی کم ہے پیچھلے سال سے ریٹ تو دیکھو منڈی کے اوپر ہے اپنے بھاؤ ہے ایسے میں نہیں کہہ سکتا یہ بات ہے منڈی میں یہ نہیں ہے وہ ہے انتراشتی بجار میں جو قیمت ہوتی ہے چاول کی اس کے ادھار پر جو باہر ہے اس کو خریدنی ہوتی ہے جی 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 تو انتراشتی بجار میں بھی جو پندرہ جیلو نوک ہے اس کا ریٹ کم ہے جی 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 اس لیے جو ریٹ ہے وہاں کم ہے لیکن اگر کھیت میں دانے ہو تو آپ کی بار بہت بڑی مار لگی ہے اسی مار پہلے لگی کدھی کسی مار کی بائی صاحب منڈی میں جو لکاڑ کا ہے جو نکال نکل ہے جو نکال نکل ہے بہت کم نکال ہے ہاں میرے بہت سارے کسان ایک کا یا دیر گیا سپاس کا نکلتا ہے بس بگے میں بگے میں جی پہلے کتنے نکلتا تھا بہترے تو چار کا ساڑھے چار کا چار کا ساڑھے چار کا ایک بگے میں سے کونٹل نکلتا جو ایک کونٹل پہ رہ گیا ہے یعنی تین کونٹل ختم ہو گیا بیچ تو یہ بہت بڑا نقصان ہے آجی آجی اور ہم پرمیتہ پرماتما کے چرنوں میں وینتی کرتے ہیں کہ کسانوں کی دن دگنی اور آچگنی ہو اور ان کی برن کو برکت کی داد بکشش کرے کچھ کسان بھائیوں سے وارتہ اور کرتے ہیں ٹھیک ہے ہم نے آپ کو کچھ جھلکیاں دکھائیں ہیں کرنال منڈی کی جہاں پر پوسہ باسمدی پندرہ جیرہ نو کسان بھائیوں بائی سو تئیس سو روپے سے لے کر اور ستائیس سو تک بک رہا ہے اس کے بہت سارے کارن ہیں اور انٹراشٹی بجار میں جو چاول کی جو ریٹ ہے وہ کم ہے اس لیے بائر کی مجبوری ہوتی ہے اس کو کم ریٹ میں لینا کسان بھائیوں کسی کی ساتھ وارتہ کو برام دیتا ہے کسان بھائیوں ہمارے ساتھ ایک اور کسان بھائی ہیں بھائی سب اپنا نام بتائیے برجندر جی کہاں سے آئے ہیں جلا شاملی سے اتر پردیس سے آئے ہیں کونسی فصلے کی ہیں بھائی سب پچھلے سال سے کافی کم ہے کتنا کم ہے پچھلے سال سے پہنٹی چھتی سو کا ریٹ تھا دو آج چوبی سو اسی روپے بگ رہی ہے کہہنے کا بھاو ایک ازار روپے کی کھٹوٹی پرتی کونڈ لکی پیچھے کسان کو گھاٹا سہنا پڑ رہا ہے پوسا باسمتی پندرہ یورنو سولہ بانے سیگمنٹ میں کسان بھائیوں گنواتا کا ستھر آپ کو چیک کرانے کا پریس کریں گے میں بجندر بھائی سے بولوں گا ایک بار دھان اپنے ہاتھ میں پکڑ کے دکھانا آنا آئیے گنواتا کا سترچک کرتے ہیں بہت ٹاپ کوالٹی ہے بھائی بجندر کی بہت بڑی اجیری ہے میں نے کرنال منڈی میں لگ بگ پندرہ بیس دھیرییں دیکھی ہیں ان میں سے سب سے سروسیسٹ قسم اور دھیری گنواتا بلکل دو جیسی سفید کوئی بھی دانہ ہرا نہیں ہے بڑی ناماتر سی ہراپن ہے لیکن اپنے آپ میں کافی اوچ گنواتا کی بھائی بجندر کرنال منڈی اوٹر مجھے شاملی سے لے کے آئے ہیں اور کسان بھائیوں ہم نے آج کا یہ پرتم ویڈیو شوٹ کیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں میں دوسرے شیڈ میں ہوں تھوڑا رونہ کم ہی ہے لیکن دوسرے شیڈ میں لگتر کچا کچ بھرا ہوا ہے کسان بھائیوں اور جو پروازی مزدور ہیں وہ بھی اپنا یہاں پر بیٹھ کر لپٹ اٹھاتے ہوئے کنال منڈی میں اسی کے ساتھ وارتہ کو بھی رام دیتا ہوں جائے جوان جائے کسان